ہم آپ کو دکھائیں گے قائد عظم کی زیر استعمال اشیاء پر آسفر امام کی ریپورٹ بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار کے آتے میں ایک میوزیم بھی ہے جہاں قائد عظم کے زیر استعمال نادر اشیاء انتہائی نفاست کے ساتھ رکھی گئے ہیں جس سے قائد عظم کی دلکش اور نفیس شخصیت کا اظہار اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو بھی اجاگر ہوتے ہیں قائد کا بیڈروم سیٹ، سوفے، آفس ٹیبل اور اسٹیڈی ریم بھی اس میوزیم کی زینت ہیں قائد عظم کا مخصوص چشمہ بھی میوزیم میں موجود ہے قائد کا پسندیدہ ڈینر سیٹ بھی میوزیم کے ایک حصے میں سجا ہوا ہے اور یہ گیڈلاک کار قائد کی ذاتی گاڑی ہے جسے وہ بڑے شوق سے استعمال کرتے تھے ان کے زیر استعمال پیکارٹ کار بھی یہاں موجود ہیں قائد کی یہ نوادرات جس احتمام کے ساتھ میوزیم میں رکھی گئی ہیں یہ قائد سے محبت اور عقیدت کا زندہ ثبوت ہے اور نئی نسل کو اپنے قائد کی شخصیت سے اگاہی کا ایک نادر موقع بھی فرام کرتا ہے بزرگ اور بچے سب ہی اسے دیکھ کر اپنے قائد کی عظمت کے معتارف ہوتے ہیں رائش کی جگہ دیکھیں موٹر کار دیکھیں اس کے لباس مربوسات دیکھیں ہم لوگوں کو بہت اچھے لگے میں نے پتہ گاری دیکھی اور ان کے وہ بھی دیکھیں جن میں وہ برطنوں میں کھانا کھاتے تھے اور جہاں بیٹھتے تھے مزار قائد پر فاتح خانی کرنے والے میوزیم کا رخ کیے بغیر نہیں رہ سکتے یہ میوزیم انہیں قائد کے رہن حسین سے روشناس کراتا ہے اور محسن قوم کے لیے قومی جذبیسی بھی سرشار کرتا ہے جو یہاں پر آتے ہیں سہر و تفریق کے لیے وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ آج ہم آزاد اپنے پاکستان میں گھوم رہے ہیں پرانی چیزیں دیکھیں تاریخ پوری سامنے آگئی ہے مزار قائد پر آنے والے عقیدت اور محبت کے پھول نشاور کرتے ہیں اور پاکستان کو قائد کے خوابوں کی سرزمین بنانے کا عظم کر کے لوڑتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ کے زیر استعمال یہ اشیاء جو مزار قائد کے ہاتھے میں محفوظ رکھی گئی ہے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس عظیم شخصیت کے مالک تھے اور شاید ایسی ہی عظیم شخصیت قیام پاکستان جیسا کارنامہ انجام دے سکتی تھی اسفر امام آج نیوز کراچی ناظرین قائد اعظم کے زیر استعمال ان کی